سر پیٹرول سنا نہیں مل رہا اور میں نے تو سنا تھا پاکستان میں پیٹرول سب سے سستا ہے پاکستان پیٹرول پمپس ڈیڈر ایسوسییشن نے کل غیر مہینہ مدد کے لیے ہرطال کا اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے ملک گیر سطح پر کامیاب آج ہرطال کر دی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول پمپس زیادہ تر لیز والی زمین اوپر لگائے گئے ہیں جن کی مہانہ کرایا ایک لاکھ سے بیس لاکھ روپے تک ہے بجلی اور بلز کی مدد میں ایک درمیانے سائز کا ایوریج پیٹرول پمپ کو مہانہ سے دو چار لاکھ روپے تک کا ان کو یہ دینا پڑتا ہے ان کو خرچہ آ جاتا ہے اور اس طرح کل ملا کر پیٹرول پمپ مالکان کے لیے اب اب یہ کاروبار چلانا خاصا دشوار ہوتا جا رہا ہے اس لیے ان کا مطالبہ کے مارجن میں اضافہ کر دیا جائے میرا خیال ہے کہ بیجا نہیں ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا حکومت کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ایک فیصد بھی مارجن بڑھا سکے جبکہ آئی ایم ایف کہتا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے حکومت کو کہ تم پیٹرولیوم لیوی میں بھی اضافہ کرو دو روپے کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ بوجھ زہر ہے پھر کنزیومر نے اٹھانا ہے اس کا بوجھ بھی سر چائے کی پیالی میں طوفان کیوں لائے بیٹھے ہیں آپ نیپ کے چیئرمن کہتے ہیں کہ آپ لوگ چائے کی پیالی میں طوفان لے کر آتے ہیں اور جبید اکبال نے کہا گوشتہ چار سال کے دوران انہیں بارہ سو ستر ریفرنسز مختلف عدالتوں میں دیر کیے نیپ نے اربو روپے کی ریکاوری کی ہمارے پاس وہ پیسے امانت ہیں امانت میں آج تک ہم نے خیالت کا خیال ہی نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیپ ایک ایسا ہتھیار تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے ہر سیول اور فوجی حکومت نے اپنے مخالفین کی خلاف اسے بے دریخ استعمال کر دیا پرویز مشرف نے اسی ادارے کو استعمال کر کے ہر اس سیاستدان کو سخت دباؤ میں رکھا فیصل صالحیات راوز سکندر اقبال جیسے سیکڑوں سیاستدان تھے جنہوں نے بعد جماعت ہو کر سیاست میں پرویز مشرف کو اپنا آقا تسلیم کر لیا تھا اور بعد میں بھی سیول حکومتیں بھی آئیں اسی طرح نیپ کو کسی بھی حکومت نے اس کا خاتمہ تک کرنے کا سوچا نہیں کیونکہ اسے بھی وہ اپنی سیاسی مخالفین کے لیے بھرک پور استعمال کرتے رہے اسی نیپ نے قوم کے میماروں کو زلدت اور تشدد کا نشانہ بنایا پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو ہتگڑی میں موت ان کی واقعہ ہو گئی یہ میڈیا نے بات کی فائس چانسل ڈکٹر مجاہد کامران صاحب کو جو پنجاب یونیورسٹی کے بلے لرنڈ سکولر بھی ہیں ان کو ہتگڑیوں میں پیش لے کے جاتے رہے لے کے آتے رہے ان کی ویڈیوز بنا کر میڈیا کو دیتے رہے یہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن پاکستان میں ہو رہی ہے کوئی محکمہ اس سے محفوظ نہیں لیکن نیب آج بھی مریم نواز یا پاکستان پیس پرلٹیکل لیڈرشپ کی بیانبازی پر مترک ہو جاتے ہیں اب بھی اگر آپ کہتے ہیں اگر نیب سیاسی ادارہ نہیں تو پھر میں سمجھوں گا کہ اگر جوٹ بولنے والوں کے سر پر سنگھ ہوتے تو جسٹس جعوید اقبال آپ بارہ سنگھے ہوتے اگر موں کالا ہوتا تو آپ کا چیرہ کوئلے سے زیادہ سیاہ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پوڈکاسٹ کے اندر آپ تمام دیکھنے و سننے والوں کو میرے اور عامر شہباز حاشمی صاحب کی جانب سے السلام علیکم اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دوبارہ سے میں آپ سے گزارش کرتا چلو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کی دیئے ویڈیوز کو لائک کی دیئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تاکہ ہم اپنے اس چینل کی ویڈیوز کو مزید سے مزید بہتر بنا سکیں حاشمی صاحب کیسے ہیں آپ سے ٹھیک تھا جی رب کی بڑی میز بانی زبردست زبردست سر پیٹرول سنائے نہیں مل رہا اور میں نے تو سنا تھا پاکستان میں پیٹرول سب سے سستا ہے اور بڑا بہترین سب کام چل رہا ہے نظام بہترین چل رہا ہے اور اب میں نے سنائے ہائی اکٹین مل رہا ہے خالی کچھ جگہوں پہ اور کچھ جگہوں پہ وہ بھی نہیں مل رہا اور وہ کہتے ہیں بھائیان آپ ہماری پیٹرول کی پرائیس بڑھائیں تو یہ کیا صورتحل چل رہی ہے سب یہ شاہ صاحب آل پاکستان پیٹرول پمپس ڈیلر اسسیئیشن نے کل غیر مہینہ مدد کے لیے ہرطال کا اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے ملک گیر سطح پر کامیاب آج ہرطال کر دی ہے اور پیٹرول کے حصول کے لیے شہری رات گئے اپنے گاڑیوں موٹر بائکس لے کر پیٹرول پمپ پہ آگئے لیکن پیٹرول پمپ کے مالکان نے رات کو ہی حالکہ یہ فیصلہ ان کے لیے آج کا تھا لیکن کل رات سے ہی انہوں نے پیٹرول دینا بند کر دیا پیٹرول پمپس ڈیلر اسسیئیشن کے چیئرمین عبدالسمی نے کراچی میں پریس کانفرنس بھی کی اور کہا حکومت نے ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا اور ڈیلر مارجن اس پر ڈھائی فیصد ہے اور ہمارا مطالبہ آئے سے بڑھا کر چھے فیصد کر دیا جائے با صورت دیگر پچیس نمبر یعنی آج غیر مہینہ مدد کے لیے پیٹرول پمپ بند کر دیا جائیں گے اس کے ردے مل میں پھر آگرا نے بھی واضح کیا کہ ہرطال کرنے مل کے خلاف کاربائی کی جائے گی اور مارجن بڑھانے کے لیے کیٹس کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا ہے اور مناسب اضافے کے لیے کوشش کریں گے کہ دس دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا اور پھر انہوں نے اپنے وزیراعظم کی طرح یہ کہا جس طرح وہ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ شہری بے فگر رہے غم بالکل نہ کریں ہرطال کے دوران پی ایس او شیل ٹوٹل اور دیگر پمپس کھل رہیں گے لیکن اب ہم جائزہ لیتے ہیں کچھ ہمارے نمائندگان نے ہمیں رپورٹس بھیجی ہیں جن میں ویڈیوز بھی ہیں اکارا لیا اور بھی مختلف جگہوں کی کہ جہاں ملک گیر پیٹرول کی ہرطال پر تو سارے ملک میں پیٹرول پمپ بند رہے پیarımز جگہ پیٹرول پ پیٹرول pole پیٹرول به پیٹرول 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 اور آج لوگ پٹرول کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے اور اس دوران یہ بھی ہوا کہ لوگ دوسرے شہروں میں سفر کرنے سے اشتناب کرتے رہے اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند رہی اب آئیے درہ پٹرول پمپ ڈینر ایسیویشن کے مطالبات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ جسٹیفائی کس طرح کر رہے ہیں اپنے مطالبے پر پٹرول پمپ کا مارجن ڈھائی فیصد ہے اور وہ تقریباً ساڑھے تین روپے فی لیٹر بنتا ہے سپری پر اب صورتحال یہ ہے کہ پٹرول پمپ زیادہ تر لیز والی زمین اوپر لگائے گئے ہیں جن کی مہانہ کرایا ایک لاکھ سے بیس لاکھ روپے تک ہے اور اس کے علاوہ وہاں کی ملازموں کی تنخواہیں بجلی اور بلز کی مد میں ایک درمیانے سائز کا ایوریج پٹرول پمپ کو مہانہ سے دو چار لاکھ روپے چار لاکھ روپے تک کا ان کو یہ دینا پڑتا ہے ان کو خرچا آجاتا ہے اس طرح ٹیکسز کے علاوہ محکمہ پولیس اور دیگر محکموں کی دھونس جن سے یہ لوگ مفت پٹرول لے جاتے ہیں ان پٹرول پمپ مالکان سے کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے پٹرول پمپ مالکان کو کہ ان کے خلاف کاروائی ہو جائے گی اور اس طرح کل ملا کر پٹرول پمپ مالکان کے لیے اب اب یہ کاروبار چلانا خاصا دشوار ہوتا جا رہا ہے اور اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ پھر بدعوانی کرتے ہیں بائیوانی کرتے ہیں اور میٹر میں اہیرہ پھیری کر کے سارف ان کو لوٹتے ہیں اور اس پر ذلع انتظامیاں اور دیگران جرائم پر ان کی چشم پوشی سے قائم لیتے ہیں اور ان کی عوض وہ پٹرول لیتے ہیں تو اگر میڈیا کا کوئی آزاد ہونے کی وجہ سے جب کوئی سارف ان کی چوری پکڑ لیتا ہے تو یہ چوری اور سینہ زوری کے مصداق جگڑا بھی کرتے ہیں بہرحال اور پھر زہر ان کے پھر چلان بھی ہوتے ہیں بہرحال یہ کاروبار کسی طور پر فیزیبل نہیں ہے اس لیے ان کا مطالبہ کے مارجن میں اضافہ کر دیا جائے میرا خیال ہے کہ بیجا نہیں ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس حوالے سے جی اچھا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور مطالبہ ہے یا مین مطالبہ ان کا مارجن میں اضافہ ہے جی مارجن میں اضافہ ہے ان کا مین مطالبہ ہے کیونکہ وہ ان کو علم ہے کہ یہ ٹوٹل اگر ان کی فیزیبلیٹی کو آپ چیک کریں تو یہ گھاٹے کا سودہ ہے ان کے لیے کوئی فائدے کا سودہ نہیں ہے ڈھائی فیصد کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تین ساڑھے سبہ تین روپے پر لیٹر ان کو اخراج آ جاتا ہے اب دیکھیں ایک ایوریج جو ہمارا درمیانے سائز کا ایک چھوٹا سب میلک جو ہے ہمارے کلاس کے لوگوں کا یہ جو کاروباری لوگ ہیں ہمارے ان کا جو پٹرول پمپ ہم نے دیکھی ہیں وہ اتنا اقنی کما پارے کہ جہاں سے وہ اپنے اخراجات کو پورا کر سکے تو اس لیے ان کا یہ مطالبہ اگر حکومت اپنے ٹیکسز قیمت میں اور کچھ لے کر اور اس کے اوپر ایٹی پرسنٹ ہنڈڑ پرسنٹ ٹیکسز لے کر تو ڈبل قیمت میں وہ دے رہی ہے تو آپ کم از کم ان لوگ کو جو لوگ سپلائی کر میں ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان کو اس میں سے حصہ دے اور پروفٹ میں شیر بلکل لیکن سر ایسی صورتحال میں جہاں پہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا پھن پھیلائی کھڑا ہے بیٹھا ہے آپ کہلیں اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت شدید مشکلات کا شکار ہے معاشی طور کے اوپر بھی تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا حکومت کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ایک فیصد بھی مارجن بڑھا سکے جبکہ آئی ایم ایف کہتا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے حکومت کو کہ تم پیٹرولیوم لیوی میں بھی اضافہ کرو تو ادھر وہ پیٹرولیوم لیوی میں اضافہ کروانے کی بات کر رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جناب کہ آپ ان کا مارجن بڑھا دیں تو یہ تو عوام پہ ڈبل بوجھ آ جائے گا فیوچر میں اس طرح سے بلکل آپ نے درست فرمایا ایکچولی اس کی قیمت بھی تو سارف نے پھر ادا کرنی ہے وہ کنزیومر نے ادا کرنی ہے جس نے انہیں پیٹرول کو استعمال کرنا ہے اور یہ سارا پوری قوم پر پوری اس کی اوپر یہ بوجھ ٹرانسفر کیا جائے گا منتقل کیا جائے گا اگر ایک دو روپے کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ بوجھ زہر ہے پھر کنزیومر نے اٹھانا ہے اس کا بوجھ بھی اور یہاں اور پھر ایک اور بات ہے کہ آج پیٹرول پمپس کا بند ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ریاست ایک اپنے اس حوالے سے اپنی جتنے بھی ان کے دعوے تھے ایک تو دھرے کے دھرے رہ گئے اور اگر یہ مطالبہ تسلیم کیے کر لیتے ہیں تو پھر ایک بار دوبارہ کاروباری لوگوں کے آگے جو میڈر کلاس کے کاروباری ہے کارپیٹ سیکٹر کا بہت بڑا حب نہیں ہے تو ان کے آگے بھی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے اور ان کے مطالبہ تسلیم کر کے اور پھر وہ جو ان میں کچھ بھرم تھا وہ بھی نہیں رہے گا اس حوالے سے لیکن اس سے پہلے ان کو آنے والے کونسیوکنس کا پتا ہونا چاہیے تھا کہ اگر پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے تو پھر اس کی عوام بہت سفر ہوگی اس میں مومنٹ کم ہو جائے گی نہیں ہو سکے گی تمام پیہ رک جائے گا تو پھر ان کو اس سے پہلے ہی مذاکرات اپنے کر لینے چاہیے تھے اور ان کے مطالبات اور نیگوزیشن اور ڈیالاگ کر کے ان کے ساتھ اپنے معاملات تائے کر لیتے ہیں تو بہتر تھا جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں سر یہ تو حکومت کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے سے کیسے نبردازمہ ہونا ہے بات چیت کے ذریعے سے مستقبل کے وعدوں کے ذریعے سے یا کیسے اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلی حکومتیں کم سے کم ان مسائل کو حل کر لیتی تھی اس حکومت سے اس بات کا بھی کوئی امید نہیں ہے سر آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا ہو سکتا آپ کہیں کیا بے وقوفانہ سوال ہے آپ چائے پیتے ہیں سر سر چائے کی پیالی میں طوفان کیوں لائے بیٹھے ہیں آپ نیپ کے چیئرمن کہتے ہیں کہ آپ لوگ چائے کی پیالی میں طوفان لے کر آتے ہیں اور آپ نیپ کی اوپر باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ اور نیپ کی اوپر آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو جو چائے پیتے ہیں اس کی پیالی میں آپ ہر وقت طوفان کیوں لائے کھڑے ہیں صحیح شاہ جی آج نیپ کی چیئرمن جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے لاہور کی تقریب میں سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کوئی مقدس گئے نہیں کچھ لوگ نیپ کی بنیاد سیاست میں زندہ ہے زندہ نہیں کچھ لوگ نیپ کی بنیاد پر سیاست میں رہنا چاہتے ہیں اور جوید اقبال نے کہا گویستہ چار سال کے دوران انہیں بارہ سو ستر ریفرنسز مختلف عدالتوں میں دیر کیے نیپ کیسز کی ریفرنسز کا فیصلہ کاف کرنا انہیں کہا ہمارے اختیار میں نہیں یہ عدالتوں کا کام ہے احتساب عدالتوں میں پہلے ہی بے شمار کیسز موجود ہیں ورنہ شاید اتنی تاخیر نہ ہوتی انہیں عدالتوں کو بھی تھوڑا سا ایک ریلیف بات کر کے ان کا بھی موقف بیان کر دیا ہے نیپ نے عربو روپے کی ریکاوری کی ہمارے پاس وہ پیسے امانت ہیں امانت میں آج تک ہم نے خیالت کا خیال ہی نہیں کیا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ انہیں کہا کہ چائے کی پیالی میں توفان برپا کر دیا گیا ہے کہ ریکاوری کہاں گئی تو نیپ کا مکمل تین دفعہ آڈٹ ہو چکا ہے اور ایک صاحب نے کہا ہے کہ نیپ کے افسر رشوت لیتے ہیں اور میرے پاس ثبوت ہے انہوں نے کہا کہ نیپ مقدس گائے نہیں جو کرے گا وہ بھرے گا خلیفہ وقت دو چادنوں کا حساب دے سکتا ہے آپ کی اناکی تسکین کو تسکین میری ذات کو متنازع بنانے سے ملتی ہے تو ضرور بتائیں ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر دیکھنی ہے تو خود احتصاب کا عمل اپنانا ہوگا اور عوام کو چاہیے کہ نیپ بن نے پھر انہیں ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے ہی بات کی کہ ان کو چاہیے عوام کو کہ یہ جو ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں ان کے دیدہ زیب اشتیارات دے کر وہ اشیار رہے ہیں خود فیزیکلی دور پھر جا کر ان کا معنی کریں اور جوید اقبال نے مزید کہا کہ کرپشن نے اس ملک کو برباد کر دیا عوام کو کنگال کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ عام انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں سخت مشکت کرنے پڑ رہی ہے تو اب اور پھر انہوں نے جو بڑی ایک آخری بات کی کہ جی پاکستان نے ان کرپک لوگوں نے پاکستان کو برباد کر دیا ملک کو برباد کر دیا اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو بیر چلی گئی اس کو واپس لینا خاصہ مشکل کام ہے انڈریکٹ ریکووری ہوئی اس کا مکمل حساب اب اس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ میں کچھ لوگوں کا خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتی درخواستیں آج تک نیپ کو دیئے ہیں کہ نیپ نے گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا اگر نیپ کی کوئی ہمدردی ہے تو پاکستان اور سٹیٹ کے ساتھ ہیں گورنمنٹ آتی ہے گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو شاہ جی اب درہ آتے ہیں نیپ کی تاریخ اور چیرمن نیپ کے دعوے پر ہم بات کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے شاید کہا تھا وہ تو کسی اور تناظر میں بات کی تھی لیکن وہ کہتے ہیں بیجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہے ہم نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے قومیت صاحب بیارو جس کا مخفف نیپ کیا جاتا ہے سولہ نومبر نینٹی نینٹی نائن کو پاکستان کے آمیر جنرل پرویز مشرف نے قیم کیا اور اس قیام کے قیام کا بنیادی مقصد زہری فنانشل میس مینجمنٹ معاشی دشتگردی اور ہر طرح کی کرپشن ان کے درہ اختیار میں پھر ان کو دے دیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیب ایک ایسا ہتھیار تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے ہر سیول اور فوجی حکومت نے اپنے مخالفین کے خلاف اسے بے دریخ استعمال کر دیا جس کی گردن پہ رسی پڑی اسے رمش کے ستم بنا دیا نیب ایک ایسا ریاستی ادارہ بن گیا جس نے ہر حکمران وقت کے حکمران کے تلوے چاٹے اور ذر خرید غلام کا کام کیا اسے ہمیشہ سیاست کے لیے سیاستدانوں کو دباؤ میں لانے کے لیے بتا اور ایک کار آمد ہتھیار کے طور پر استعمال کیا پرویز مشرف نے اسی ادارے کو استعمال کر کے ہر اس سیاستدان کو سخت دباؤ میں رکھا ان کی فائلز کھلوائیں گئیں انکوائریز کے بہانے بنا کر تضلیل کی جاتی رہی پرسو جیل میں رکھا گیا یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں ایک صاحب بیرو کا صوبائی ہیڈکوارٹر چمبہ ہاؤس لاہور میں ہوا کرتا تھا جی او آر میں جہاں بہت سے سیاستدان ان کی قائد میں تھے جب مسلم لیگ کاف کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر محصوف نے اسی نیب جس کی تعریف جعوید اقبال کر رہے ہیں تو انہی کی نیب کی لانڈری سے دھلوا کر صاف ستھرا کر کے انہیں عوامی نمائدگی کا حق دے دیا ایمینیز اور ایمپیز بنا دیا گئے فیصل صالح حیات راو سکندر اقبال جیسے سیکنوں سیاستدان تھے جنہوں نے با جماعت ہو کر سیاست میں پرویز مشرف کو اپنا آقا تسلیم کر لیا تھا اسی نیب ہی کی بطولت انہوں نے گھڑنے ٹیک دیئے تھے اور بعد میں بھی سیول حکومتیں بھی آئیں اسی طرح نیب کو کسی بھی حکومت نے اس کا خاتمہ تک کرنے کا سوچا نہیں کیونکہ اسے بھی وہ اپنی سیاسی مخالفین کے لیے بھرک پور استعمال کرتے رہے اسی نیب نے قوم کے میماروں کو زلدت اور تشدد کا نشانہ بنایا انہی میں ایک پروفیسر پنجاب انیورسٹری کے ایک پروفیسر کو ہتگڑی میں موت ان کی واقعہ ہو گئی یہ میڈیا نے بات کی تو آئیس چانسل ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب کو جو پنجاب انیورسٹری کے بلے لرنڈ سکولر بھی ہیں ان کو ہتگڑیوں میں پیش لے کے جاتے رہے لے کے آتے رہے ان کی ویڈیوز بنا کر میڈیا کو دیتے رہے تظلیل کی جاتی رہے پروفیسر کی اور ان کے بعد اس سے نکلا بھی کچھ نہ چینی اور آٹا کا سکینڈل آیا تو خسروب اختیار اور جہنگیر ترین کا نام ہر ایک نے لیا لیکن کمال ڈٹھا یا چیئرمن نیب کی کہ ان کو صاف چٹ مل گئی بلین ٹری کا سکینڈل آیا تو خاموشی اور چپ ساتھ لی بی آٹی کا معاملہ آیا تو اور برائے راست عرب اور روپے کی کرپشن کے واضح ثبوت مل گئے تو بھی نیب نے مجرمانہ خاموشی ساتھ لی سنتا جا جوید اکبال اور شرماتا جا اگر شرم تم میں ہے تو آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن پاکستان میں ہو رہی ہے کوئی محکمہ اس سے محفوظ نہیں لیکن نیب آج بھی مریم نواز یا پاکستان پیس پرلٹیک لیڈرشپ کی بیانبازی پر مترک ہو جاتے ہیں اب بھی اگر آپ کہتے ہیں اگر نیب سیاسی ادارہ نہیں تو پھر میں سمجھوں گا کہ اگر جوٹ بولنے والوں کے سر پر سنگھ ہوتے تو جسٹس جاوید اکبال آپ بارہ سنگھے ہوتے اگر موں کالا ہوتا تو آپ کا چیرہ کوئلے سے زیادہ سیاہ ہوتا جی جناب سر آپ نے ویسے جو لسٹ بیان کر دی ہے اس کے بعد کچھ کہنے کو رہتا تو نہیں ہے لیکن میرا اکیام پر ایک چھوٹا سا سوال ہے تھوڑا سا مختلف وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے آئینی ادارے ہیں جتنے بھی آئینی ادارے ہیں چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں چیرمن نیب ہوں اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی ادارے ہیں کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی تقریبات میں جا کے سیاسی قسم کی تقریریں کریں اور سیاسی قسم کی باتیں کریں کیا یہی بات اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری نیب احتساب قانون کے تمام در ادارے مکمل دور کے اوپر سیاسی ہیں اور یہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں یہ آج پی ٹی آئی کی حکومت کے جو ہیں وہ کارندے بنے ہوئے ہیں یہ تو ہر حکومت کا کارندہ بننے کو تیار ہوتے ہیں جیسے یہ آج انہوں نے کہا کہ میں تو ریاست کا ملازم ہوں میں عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ملازم حکومت کا ملازم نہیں ہوں میں ریاست کا ملازم نہیں تو ریاست ایکچلی وہ یہ کہتے ہیں جو صاحب اقتدار جو اس اقتدار پر فائز ہوگا اسی کو وہ ریاست سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں انہی کے ساتھ میں سنسیر ہوں اور میری کمیٹمیٹ انہی کے ساتھ ہے اور یہ بھی عمران خان صاحب کو سمجھ لینا چاہیے آج جو آج وہ اقتدار میں ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بن کر دشمنوں کی پیٹ پیسے کھال کو اتارے جا رہے ہیں لیکن کل یہی چابک بن کر درے بن کر ان کی چمڑی کو بھی ادھیرہ جا سکتا ہے اسی نیپ کے ہتھیار سے اسی نیپ کے چابک سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا پھر تو ضرورتی سمر کی ہے کہ امران خان صاحب بھی ہوش کے ناکھل لیں اور وہ اردگرد جو لوگ ہیں جو اپنی مضموم ارادوں کی تقویل کے لیے اور امران خان اپنی اناکی تسکین کے لیے وہ اپنے مخارفین کو لتارے جا رہے ہیں لتارتے رہے ہیں نیپ کے ذریعے لولاتے بھی رہے ہیں تو یقینی پھر کل ان کی بھی دوباری آ سکتی ہے کل نیپ کسی اور کے پاس پہ تو جا سکتا ہے اس صاحب کے لیے کیا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کافی نہیں تھا عدلیہ کافی نہیں تھی اور میک میں کافی نہیں تھے اگر نیپ کو بنایا گیا ہے تو نیپ کا ہم نے کردار ابھی تک جو ہم نے محسوس کیا ہے اور وہ سیاسی ہے اپنے مخارفین کو دبانے کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس حوالے سے جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں سر اور یہ چیز واقعی میں ہمارے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے سلسلے کو اس کے اندر اگر آج فور ایکزامپل نواز شریف اور زرداری صاحب کو اندر کیا جا رہا ہے تو کل کو یہی چیرمن نیپ آپ دیکھ لی جیگا کہ جن کی ایکسٹینشن کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں انہوں نے عمران خان کو بھی ہتھکڑی لگائی ہونے کیونکہ تب تک ہو سکتا ہے ریاست تبدیل ہو چکی ہو ان کے لیے ریاست تبدیل ہو چکی ہو ٹھیک ہے اور سر یہ وہی صاحب ہیں ان کو اگر وہ آپ نے شرم کی بات کیا اگر شرم ہوتی تو جب یہ سر سے پاؤں تک چوم رہے تھے تو اس ویڈیو کی آنے کے بعد ہی ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا لیکن بہت ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے اس کا بھی دفاع کیا بلکہ وہ کہتے ہیں بندے کو بے شرم اور بغیرت ہونا چاہیے شرم آنے جانے والی چیز ہے آنے والی چیز ہے بلکل آپ ضرورت کہہ رہے ہیں اور ان کے اندر ماشاءاللہ سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے آپ ان سے کسی بھی قسم کے جھوٹ کو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اگین یہی حضرات جو ہیں یہ ماضی کے کچھ چیئرمن نیپس کی اوپر سیاسی ہونے کے الزام لگاتے رہے آج ان کی اوپر لگ رہا ہے تو نیپ کسی صورت بھی بے داغ ادارہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی سر ہم اپنے تمام دیکھنے و سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کا ہمارے ویڈیوز کے بارے میں کیا خیال ہے اور ہمارے چینل کو امپروف کرنے کے لیے اگر آپ کو سیجیشن دینا چاہیں تو اپنی سیجیشن سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے اور آمیر شہباز حشمی صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے خدا حافظ